اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میرا نام محمد فاروق ہیں اور میں اسلامیات کا کورڈنیٹر ہوں آج ہم کلاس سیونت باپ پنجم کا پہلا سبق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سبق میں ہمارے پاس تین ٹاپکس شامل ہیں سب سے پہلے ابتدائی حالات دوسرا ٹاپک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اور سب سے آخر میں ان کی وفات کے بارے میں ہم آپ کو مختصر انداز میں آسان الفاظ میں بتائیں گے سب سے پہلا ٹاپک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہم پڑھیں گے ان کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق اور والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ اعلان نبوت کے چوتے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی حضرت عائشہ کی پیدائش ایک مسلمان گرانے میں ہوئی اور وہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے بچون میں وہ محلے کی لڑکیوں سے کیلتی تھی اور گڑیا کے ساتھ کیلنا اور جھولا جھولنا ان کا پسندیدہ کیلتا اور ان کو وہ بہت زیادہ پسند تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے پہلے اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوئی یعنی نکاح جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی تھی اور رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو اس کے بعد ان کی رخصتی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی وہ کوئی عالی شان امارت نہیں تھی ایک سمپل سادہ سا امارت تھا بنی نجار کے محلے میں مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہجرتیں ان میں سے ایک ہجرہ میں آپ رضی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہائیت مثالی زندگی گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و عشاد کی مجلسوں میں شامل ہوتی تھی جو ہجرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بالکل ملحق تھی یعنی مسجد نبوی میں روزانہ مجلس سے منقض ہوتی تھی اور وہ ہجرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بالکل ملحق تھی اسی بنا پر گھر سے باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو درس دیتے تھے وہ اس میں ہمیشہ شریک رہتی تھی کیونکہ مسجد نبوی اور ان کا ہجرہ بالکل آس پاس تھا اور دوری کی وجہ سے اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرد تشریف لاتے تو وہ دوبارہ پوچھ لیتی حضرت عائشہ جو ہیں وہ کلام الہی یعنی قرآن مجید کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھی یہی وجہ ہے کہ صحابیات میں سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے روایت ہیں حضرت عائشہ علمیان صاحب شاعری اور علمی طبق کے علم سے بھی مکمل طور پر واقف تھی اور یہ تمام علوم جو ہیں انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے حضرت عائشہ جو ہیں وہ اکثر اوقات میں اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں مصروف رہتی تھی نمازی پنجگانہ اور تحجد کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاش کی نماز بھی ادا کرتی تھی اکثر نفلی وزہ رکھتی تھی ربزان المبارک میں نمازی تراویح کا خاص احتمام فرماتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کا اخلاق نہائیت بلند تھا وہ نہائیت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحمدل تھی غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھی شجاعت اور بہادری کی صفات میں بےمثل تھی غضو احد میں جب مسلمانوں میں ازدراب پر پاتا یعنی خوب پیلا ہوا تھا اپنی کمر پر مشکلات کر زخمیوں کو پانی پلا دی تھی دل میں اللہ کا خوف اور خشیت رکھتی تھی خدمت گزاری کے لیے گرچہ گر میں خادمہ موجود تھی لیکن حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی گر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو وہ خوب مہمان نباسی کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں اس لیے حجاز یعنی عرب شام عراق اور مصر میں ہر جگہ جو ہے ماں کی طرح جو ہے وہ مانی جاتی تھی اکابر صحابہ اکرام یعنی بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے خلفاء راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہر طرح جو ہے وہ خیال رکھتے رہیں یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں ان کی اخلاق کے بارے میں اور ان کی عبادت کے بارے میں کہ وہ ان کے دل میں جو ہے اللہ کا خوف جو ہے وہ ہمیشہ رہتا تھا اور ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ کا خوف جو ہے وہ مد نظر رکھتی تھی اور کسی موڑ پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چوڑا بلکہ ہر موڑ پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمانوں کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے زندگی گزائی اس کے بعد جو سب سے آخری ٹاپک ہیں وہ ہیں ان کے وفات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے سترہ رمضان مبارک اٹھاون ہیچیوی قورات کے وقت وفات پائی آپ کی عمر مبارک ستاست پرستی آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے وسیعت کے مطابق انہیں جنت البقی میں رات کے وقت جو ہے وہ دفن کر دیا گیا اثر حاضر کی بچیوں اثر حاضر یعنی موجودہ دور موجودہ دور کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ کی زندگی میں مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشاہ لے رہا ہے امہات المؤمنین کے محبت اور اتباع ہم سب کے لیے لازم ہیں اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی نعمت ہے دنیاوی اور اخروی یعنی آخرت کی نعمت ہے اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی یہ کب حاصل ہوں گی جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اور جب ہم ان کی زندگی کو ہم فالو کریں گے تب جو ہے یہ نعمتیں ہمارے نصیب میں ہوں گی یہ تا ہمارا آج کا لسن اس کے بعد ہم پڑھیں گے مشک اس میں جو سب سے پہلا ہے تفصیلی سوالات یعنی تفصیلی جوابات لے کے تو حضرت آئیشہ کے نامنصب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے جیسے کہ ڈسکس کیا اس کا جواب پیج نمبر 83 پہ ہیں پیج نمبر 83 سب سے جو پہلا پیلگرپ ہیں اس کو آپ اس کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال حضرت آئیشہ کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس کا جواب پیج نمبر 84 پہ ہیں اور پیج کے درمیان میں یعنی تیسرا پیلگرپ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھی یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں اور پیلگرپ کے آخر تک اس پیلگرپ کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں حضرت آئیشہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تحویر کریں یعنی لکھیں تو اس کا جواب پیج نمبر 84 پہ سب سے پہلا پیلگرپ ہیں اس پیلگرپ کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ کے اخلاق و عداد پر نوٹ کلم بن کریں تو اس کا جواب بھی پیج نمبر 84 پہ ہیں چوتھا پیلگرپ ہیں حضرت آئیشہ کا اخلاق نہائید بلند تھا یہاں سے آپ سٹارٹ کریں اور پیلگرپ کے آخر تک اس پیلگرپ کو اس سوال کی جواب میں شامل کر سکتے ہیں سوال نمبر پانچ حضرت آئیشہ نے علم انصاب اور شاعری کا علم کن سے سیکھا تو علم انصاب اور شاعری کا علم انہوں نے اپنے والد سے سیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے علم انصاب یعنی نصب کا علم ٹھیک ہے انصاب جو ہے یہ جمع ہیں اور یہ نصب کی جمع ہیں تو نصب کا جو علم ہے یہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھا اس کے بعد جو مختصر سوالات ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں مختصر سوالات اور جو ابجیکٹیوز ہیں اس کو تمام بچے خود ہی حل کریں گے یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا اس کے بعد یہ تا ہمارا آج کا لیسن نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ